اگر وہ موقع آ گیا تو پھر میں بتا دوں ابھی میں کہہ رہا تھا مسیدک بھائی سے کہ ہو حلقہ یاران تو برے شم کی طرح نرم رزمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہمومن تو پھر نرندرہ مودی جی پھر میں تھوڑا آپ کو ایک اور میسیج بھی دے دوں خان صاحب نے تو آپ کو ٹیپو سلطان یاد کرا دیا میں آپ کو محمد بن قاسم اور محمود غزنوی بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ محمود غزنوی کون تھا اور اس نے کیا کیا تھا آپ کے ساتھ اور پھر میں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے پرسوں سینٹ میں بھی یہ بات کی اور آج اپنے بھائی حامد میر کے پروگرام میں بھی یہ کہتا چلوں امن پسند قوم ہے واحد اسلامی طاقت ہیں جس کے پاس نیوکلر پار ہے کلمہ شہدت کے نام پہ بناوا ملک ہے ستائیس رمضان کو بناوا ملک ہے یہ نیوکلر بم پھر ہم نے سجانے کے لیے نہیں رکھا اگر آپ ہمیں مجبور کریں گے اس طرح دمکیاں دیں گے تو ہم تو اپنی پھر حفاظت کریں ہماری ماں پہ ہماری جان پہ ہمارے ملک پہ جب آئی گی تو پھر تو ہم وہی کریں گے جو حضرت امام حسین رزیلانو نے یا ہمیر حمزہ رزیلانو نے کیا تھا اور پھر ہم سب کریں گے اور پھر ہم اکھٹے ہوں گے اور پھر صرف پانچ لاکھ فوج تو نہیں ہوگی بائیس کروڑ ہوگی اور بائیس کروڑ بھی نہیں ہوگی مودی جی کوئی تیسے کروڑ ادھر بھی آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اسلام کے نام پہ پھر کیا کروگے پھر تو گنگا جمنا نہیں بہیرہ عرب آپ کا ٹھکانہ ہوگا تو سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ اپنے لوگوں کو بھی جینے دو غزوہ ہند ہونی ہے آپ کو بہت جلدی ہے چلیں موسیقی